برلا اوپن مائنڈ سکول کے سامنے پیگسس ایف سی ایک فوٹبال کلب ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیگسس ہیرو ایف سی فوٹبال کلب ہے یہ فوٹبال کلب بچیوں کو فوٹبال کھیلنا سکھاتا ہے یہ ساری بچیاں ہیں یہ الگ الگ جگہوں سے آتی ہیں اور برلا اوپن مائنڈ سکول کے اس پلی گراؤنڈ میں یہ بچے فوٹبال سیکھتے ہیں تو آپ یہ ساری بچیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور یہ فوٹبال سیکھ رہے ہیں میں آپ کو کوچ سے بھی ملاؤں گا نادیا یہ اس طرف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوچ ہے اور نادیا جو ہے رامباغ رامباغ شرنگر نٹیپورہ کے لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے رامباغ نٹیپورہ شرنگر سے آتی ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے لیکن فیلال میں آپ کو بچوں سے ملاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے بچے ہیں اور یہ سبھی فوٹبالر بننے والے ہیں نادیا سے ان کے بارے میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو بچوں سے ملاقات کراتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا ریحانہ بطول ریحانہ کہاں سے آتے ہیں آپ میں نیو پلوٹس آتا ہوں میں ان کرگل سے ہوں کرگل سے ہیں آپ فوٹبالر بننا ہے یا ایسا ہی پریکٹس کے لیے تھوڑا فیزیکلی فٹ رہنے کے لیے کھیل رہے ہیں نہیں نہیں فوٹبالر بننا ہے اس لیے تو کھیل رہے ہیں فوٹبالر بننا ہے فوٹبالر بن کے کیا کرنا ہے مطلب کنٹری کو رپیزینٹ کرنا ہے یا فلال جمہو کشمیر کو ملپ ڈریم تو ہے انڈیا رپیزینٹ کرنا ہے بٹ ابھی تو میں نے نیشنل کھیلا ہے ایک بار نیشنل کھیلا آپ کتنا سمیں ہوگئے آپ کو فوٹبال کھیلتے ہوئے میں کو چار سال ہوگئے ہیں ملپ نیشنل کھیلتے ہوئے سٹرائیکر سٹرائیکر ہیں آپ جی اچھا گریٹ تو کچھ سٹرائیک بھی کیا یا سٹرائیک کرنے کا موقع نہیں دیتی باگیٹی میں نہیں سٹرائیک کیا ہے بہت باری اچھا کتنے گولز کر گئے ابھی تک ابھی تک تو نیشنلز میں مرکو نمبر ٹین رکھا ہوا تھا تو ہمیں ایک ہی بار موقع ملا تھا وہاں پہ ایک ہی گول ہوا ہے مرکو وہ اٹیکر نے مارا تھا ہمارے اٹیکر نے مارا سٹرائیکر کو موقع نہیں بچارہ سٹرائیکر جو ہے رہ گیا لیکن بہت اچھی بات ہے کہ آپ کرگل سے آتے ہیں اور یہ بچی جو کرگل سے آ کر فوٹبال کھیل رہی ہے اور یہ آپ ان بچیوں کو دیکھیں کہ ان ساری بچیوں کو یہ جو یہاں فوٹبال کھیلنے کا موقع پیکسس ہیرو ایف سی کی طرف سے ملتا ہے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ بچیوں کو جب فوٹبال کے میدان میں دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھنے کا اتصا اور جو خوشی ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے یہ ساری بچیاں یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور محنت کر رہی ہیں آہ آنے والے کل میں کون کہاں کھیلے گا وہ تو وقت ہی بتائے گا میرے ساری نادیاں ہیں نادیاں آپ کشمیر سے آتی ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے فوٹبال اور کشمیر فوٹبال اور کشمیر تو بس بولنی کی بات ہے فوٹبال اور کشمیر پر فوٹبال کشمیر ہم دیکھیں گے وہ ایک ہی ہے فوٹبال ایک سپورٹ سے ایک ایسی چیزیں جو ہر ایک سٹیٹ میں چل سکتا ہے ہر ایک ڈسٹرک سے چل سکتا ہے ایسا نہیں کہ سپورٹ ہے تو شاید کشمیر میں نہیں ہو سکتا پر ایسا بالکل بھی نہیں آپ کو یہ دیکھتے ہیں میں یہ نہیں کہا کہ کشمیر میں نہیں ہو سکتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس سوسائیٹی سے جس سماج سے ہم لوگ آتے ہیں اس سماج میں لڑکیوں کو کچھ چیزیں ونچت کی ہوئی ہیں کہ یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ کر لو یہ نہیں کر سکتے آپ تو اس میں سے سپورٹس کی ہم بات کرتے ہیں تو کرکٹ میں کچھ بچیاں کھیلتی ہیں جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ بچیاں بھی یہی بتاتی ہیں کہتی ہیں ہم کھیلتے تو ضرور ہیں لیکن ماں باپ نے پہلے ہی کہا کہ اس ایجی تک کھیلو اس کے بعد نہیں کھیل سکتے تو آپ تب ہی میں نے پوچھا کہ فوٹبال اور کشمیر تو بیسکلی بات ایسی ہے کہ اگر ہم آج سے تین سارے چار سال پہلے کی بات کریں گے تو کشمیر میں ایون جین کے میں اتنا فوٹبال نہیں تھا تو کرکٹ تو لڑکیاں کھیلتی ہے ایون لڑکیاں کا لڑکے تو زیادہ ہی کھیلتے ہیں پر اگر ہم ابھی کی بات کریں گے ابھی جو پریزنٹ لی ہے پورے کشمیر میں تین سو لڑکیاں ایکٹیو ہے فوٹبال گیم میں 300 یہ پچھلے تین سال میں ہوا صرف بلکل یہ ابھی تک ہمارا چل رائے پچھلے تین سال سے یہ ریکارڈ ہے کہ ہمارے پاس تین سو لڑکیاں پریزنٹ ہیں جن میں سے ابھی تک میرے ثورت 32 گرلز ہیں نیشنل کھیلا ہوا ہے انڈر 14 انڈر 17 اچھا وہ آپ کوچ کر رہی ہیں اور 32 بچوں نے نیشنل کھیلا جیسے کی میری اکیڈمی ہے ان میں سے پانچ لڑکیاں نکلتی ہیں اور جو بھی ہم نے ٹیم لے کے جاتے ہیں نیشنل کے لیے تو وہاں پہ میں ہی کوچ ہوتی ہوں ان کی تو ایز ایک کوچ میں رپریزن کرتی ہوں ٹیم کو جین کے ٹیم کو تو ان میں سے ابھی تک اتنے سارے بچوں نے نیشنل کھیلا ہوا اچھا نادیا آپ کو کب لگا آپ کو فوٹبال کھیلا چاہیے کشمیر میں یا میں پورے جمہو کشمیر کی اگر بات کروں تو بچیاں ٹویلتھ کے بعد کہتی ہیں کہ یا تو میڈیکل سٹریم میں جانا ہے یا ہم کو انجنئرنگ سٹریم میں جانا ہے یہ کھیلے ملے والی سٹریم کو لے کر اچھا جو ہے یہ بانا جاتا ہے کہ یار یہ جو اپر کرسٹ ہے ہماری تو آپ کو لے کر جاننا چاہوں گا نادیا آپ فوٹبال میں کب آئیں اور کیسے آئیں دیکھیں پہلی بات یہ بس سچ ہے کہ ہم ایسا کہتے ہیں کہ جو ایک ہائی فیملی کے بچے ہوتے وہ کھیلتے ہیں سپورٹ پر اگر دیکھا جائے کہ جو ایک سپورٹ سے وہ ایک گریب بچوں کے لئے بنا ہوا ہے کیونکہ بڑے والے لوگ پیسے دیکھے کھیلتے ہیں اور گریب والے بچے جو ہے محنت کر کے کھیلتے ہیں اور وہ ہی آگے بڑھتے ہیں تو میری شروع دوہزار سات سے ہوئی جبکی میں بارہ سال کی تھی اور تب مجھے بھی نہیں پتا تھا فوٹبال کوئی گیم میں آئی وز لیک آئی وز پلینگ کریکٹ تو میں فیلڈنگ جب کٹی تھی تو میں پیر سے بول لاتی تھی تو آئی میں کوئی اچھا لگتا ہے کہ آئی ٹو کیک دا بال تو پھر میں نے ایک بار ایسے بال دیکھا فوٹبال دیکھا بڑا بال ملا اور میرا ڈریم یہی تھا کہ جس آئی ٹو کیک دا بال اور یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ میری وہ کیک لائف کی اتنی بڑی کیک بن جائے گی اور ابھی میں آپ کے سامنے ہوں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے مطلب بارہ سال کیوں میں سٹارٹ کیا یہ بتا رہے ہیں جب آپ نے بارہ سال کیوں میں فوٹبال کھیلنا شروع کیا تو گھر والوں نے کیسے لیا اس کو آپ کے فیصلے کے جب میں پہلے دن نکلی تھی تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں فوٹبال کے لیے گئی ہوں تو جب ان کو پتا چلا کسی نے بولا تھا کہ وہ تو لڑکوں کے ساتھ سے چلی گئی اور جب مجھے وہاں سے پورا اور میر روڈ سے پورا گھر تک مار مار کے لائے پورا ایک دو ہفتہ مہینہ یہ ہی چلتا گیا ایون بہت سارا مار کھایا ہے ہم کہہ سکتے ہیں بیلٹ سے مار کھایا ہے کرنٹس کھایا ہے شوکس ہم کہتے ہیں تو وہ بھی چلتا گیا گھر والوں نے اتنا ٹورچر کیا نادیا تم نہیں کھیل سکتی یہ گئے تو اس لیے کیا کیونکہ ہر ایک انجری کا خطرہ ہوتا یہی بھی ڈر ہوتا کہ لڑکوں کے ساتھ کھیل گئی ہے یا کچھ ہونا جو اوپر نیچے نہ ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو لڑکی کے لئے سمائی سوسائیٹی ہمارا سماج ہماری سوسائیٹی اور وہ محلے کی بہت ساری آنٹیاں جو شام کو آ کر یہ کہتی ہیں آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے آپ کی بیٹی کس کا کم کاؤں میں لگ گئی ہے سیم وہی ہو رہا تھا کہ جب میں جاتی تھی جب پیرنٹس کا پرمیشن بھی مل گیا اور اگر اس کی بیج میں کوئی لڑکا گھر چھوڑنے آ جائے تو توفان تو جب میں نکلتی گئی تو پھر وہ رشتہ دار نیبرز بولتے تھے مممہ کو دیکھو آپ کی بیٹی جاتی آتی ہے تو پھر وہی ہوتا تھا کہ مممہ بولتی تھی دیکھو آپ کی وجہ سے ہمیں بندنامی ہو سکتی ہے پر جب میں آگے بڑی میں نے نیشنلز کھیلا جب نیشنلز کے لئے سیلیکشن ہوئی تو گھر والوں کا ریاکشن کیا تھا افسوس میں کتنے لوگ تھے دکھ میں کتنے لوگ تھے اور کتنے وہ تھے جن نے کہا کہ شاباج بیٹا بڑھو آگیا جب میرا فرس نیشنل تھا اس ٹائم پہ مجھے بھی نہیں بتا تھا کہ مجھے جمہو جانا ہے اور مجھے ایسا لگ دل کہ مجھے آوٹ آف انڈیا جانا ہے یہ کتنا بڑا ہنگامہ گھر والوں کو پتہ چلا لڑکی کو جمہو جانا ہے پر گھر والوں نے ہی مجھے کال کر کے بلائے کہ بلائے بلائے آپ آجو آپ جلدی رڈی ہو جا آپ کو جمہو جانا ہے اور مجھے ایسا فیلنگ تھا کہ مجھے آوٹ آف انڈیا جانا ہے تو پھر میں رات کے بارہ بجے نکلی تب نائٹ کرفیو ہوا کرتا تھا تو پھر میں رات کے بارہ ساڑھے بارہ بجے نکلی تھی ہمارے تین سر تھے ان کے ساتھ میں آئی یہاں کشمیری ایک سپورٹ سار کی زندگی میں کرفیو کی کہانی تو ہوتی ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ ہم نے نیشنل کھیلا تین میچ ہم نے کھیلے جمہو میں گھر سے فون آتے تھے لگا تھا گھر والے کیا پوچھتے تھے کھانا پینا ہی وہ تو بس اتنا ہی پوچھتے ہیں کہ آپ نے کھایا ٹھیک سے ہو کچھ پرابلم تو نہیں ہے اور سب سے بڑی بات ابھی بھی بس ایک ہی چیز پوچھتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کھیلنا ہے اچھے سے کھیلنا اور انجری مت لینا بس وہ ڈر ان کا continue رہتا ہے کہ انجری مت لینا بس اتنا ہی رہتا ہے اچھے مجھے اس کے بعد بتائی جب فرس نیشنل کھیلا اچھے گھر والوں کو کب confidence آیا نادیا پہ جس کے بعد انہوں نے نادیا سے کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں کھیلنے جا رہے ہو کس stadium میں کھیلنے جا رہے ہو انڈیا کھیلنے جا رہے ہو ڈلی بومبے کیالکٹا کہاں کھیلنے جا رہے ہو یہ سوال جواب پوچھنے بند کر دی جبکہ دوہزار بارہ میں میں ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ مجھے اپنے بال کٹوانے پڑے تھے کہ مجھے لڑکوں کے لوگ میں آرہا پڑا یہ ایک اور مسیبت ہے بال کٹوانا جب گھر والوں کو پتا چلا کہ آپ بال کٹوانے والی ہیں تو افسوس میں کتنے لوگ تھے نہیں ویسے جب میں نے بال کٹوائے تھے تو مممہ میرے پاس ہی انہوں نے help کری تھی بال کٹنے میں اور جو باقی لوگ تھے لوگ ہیں وہ تو بولیں گے تو وہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو کیسے آوائیڈ کریں گے اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے لیکن لوگوں نے بولا لوگوں نے بولا وہ ملے کی ہنٹی آئی ہوگی کہ کیا کر دیا بیٹی نے ہائے بال کٹوا دیئے لڑکوں کی لوگ تو بس وہ ہی چلتا گیا پر مجھے رکنا نہیں تھا مجھے کھیلنا تھا اور پھر دوہزار ففٹین میں ہم نے نیشنل کھیلا یو پی میں تو اس کے بعد سے گھر والوں کو لگا کہ نئی بیٹی ہے وہ کچھ اچھا ہی کام کر دیا اور جبکہ میں کوچ بنی تھی دوہزار ٹوٹل سفٹین میں اور جبکہ میں انیس سال میں دوہزار پندرہ میں انیس سال کی اور میں آپ کوچ بنی ہیں میں کہتا ہوں کہ بڑا سلام ہے جی آپ کے پریوار کے لوگوں کو اور مجھے لگتا ہے گرب ہونا چاہیے ان کو اس بات پر کہ انیس سال کی اور میں کشمیر کی بچی جو ہے وہ کوچ بنتی ہے تو بسکلی میرا بھی موٹو تھا کہ میں کنٹری کے لئے کھیلوں پر میں کشمی سے ایکی لڑکی تھی میں فورٹی سیون بوائز میں کھیلتی تھی اور مجھے بھی فورٹی سیون بوائز میں آپ کھیلتی تو مجھے بھی دکت آ رہی تھی ان کے بیچ میں کھیلنا کیونکہ ٹیم نہیں تھا میں تو پریکٹس تو کر رہی تھی پر میچ کہاں پہ کھیلوں تو وہ پروبل ماری تھی پھر کوچ رہی مجھے بولا کہ آپ ہی یہ چینج لہ سکتے ہو پر یہ نہیں بتایا کہ کیسے لہ سکتے ہو بس دماغ میں تو اتنا ڈال دیا آپ کر سکتے ہو تو اس کے بعد میں نے انیشیٹ کیا میں نے سکولز میں گئی کالیچ میں گئی بچوں کو لڑکیوں کو لائیا اور لڑکیوں نے کیا کہ وہ آئی نیشنل کھیلور چلی گئی کسی نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے بچے بگاڑنا شروع کر دی ہیں ویسے بھی ویسے تو ہوا ہوتا ہی ہونا ہی چاہیے وہ تو پتا ہی وہ تو ہو گئی ہوگا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے SFA State Football Academy ہم نے کہا کہ ہر ایک ڈسٹرک میں ہم نے academies open کری اس میں سرکار نے کتنی مدد کی تو سپورٹس جو academy ہم نے بنائی تھی اس میں تو گورنمنٹ سے ہلپ ہوا تھا State Football Academy کو سپورٹس کاؤنسل کو لیکن اگر ہم پرسنل دیکھیں گے جو بھی اتنے سارے کلاوب سے جو انیشیئٹ جیسی کہ ابھی ہمارے سار یہاں پہ جنہوں نے یہاں پہ ابھی کیمپ اورگنائز کیا تو بشم سار ہے اور ان کے ساتھ روہیت سار بھی جڑے ہوئے ہے تو جو ہی اتنی محنت کر رہے ہے اس کے پیچھے تو یہ جو خرچہ ہو رہا ہے کہ ان کا اپنے پوکیٹ سے ہو رہا ہوگا تو گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے پر اگر گورنمنٹ تھوڑا سا ان پر ہیلپ کرے گی ان چیز کو آگے بڑھانے میں تب ہی جا کے ہمارے بچیاں ہیں وہ آگے بڑھیں گی تو ہم ہم ہارتے کیوں ہم اس لئے جب ہم ہار کے آتے ہیں لڑکیوں نے 25 گول ہم نے کھائی ہریانا کے ساتھ 2018 میں ہریانا کی لڑکیوں نے 25 گول کر دی گول تو ان کا ٹارگٹ تھا 20 تو ان نے 25 مارے تو آپ یہ نہیں بولتے آگے سے ہریانا کی لڑکیوں کا کھانا پینہ ان کا وہاں کا ان وارمنمنٹ اور گھر پریبار کا جو ہے وہ ساری چیزیں بلٹ اپ ان کا وہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہے جیسی کہ میں ہریانا میں رہی ہوں 3 مہینہ میں میں نے ٹریننگ کیا کھلنے کے اوپر ہے اور آپ دیکھیں گے ہر سال ہمارے یہاں بڑی مصیبتیں ہیں ہمیں کھانا پینا کھلنا اتنا تو ہے نہیں ہمیں اس کے آگے بھی ہے بلکل ہمیں لگتا آپ کے ساتھ ہوتا کبھی شام کو ممی فون کرتی ہے پورے محلے کے کہانی سنا دیتی ہے کس نے کیا کہا آپ کے بارے میں پہلے جو بولتے تھے تو برا بولتے تھے اب جو بولتے ہے تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بارے بات چل رہی تو بات تو بی ہوتی ہے کہ نیاب کی بیٹی نے اچھا کیا بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارے گھر پہ بچے ہیں ان کو بھی لے کے جا ان کو بھی کھلا پروگرام کریں گے کیونکہ فٹبول ہے کہ ہم ایک دن ایک ہفتے میں نہیں سیکھ سکتے ہے تو اچھا مجھے بی ہر اب میں ایک ہفتے کے لئے یہاں پہ ہوں اس کے بات جب یہ اور انشیٹ کریں گے کیمپ ہیڈ کوچ فر بوئیس ٹیم ایک میں نے کشمیر ایسی کے ساتھ اس کوچ کیا ہے سیکنڈ ڈیوژن سینئر بوئیس ٹیم اور کشمیر کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے ایسا ہے کہ آپ کہ سینئر آپ نے بوئیس کو کوچ کیا وہ کیا جب آپ لڑکوں کو کوچ کرتی ہیں وہ کتنے سیریس کے ساتھ آپ کو کیونکہ ہار ایک طور پر کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو جب آپ لڑکوں کوچ کرتی ہیں پہلے تو دکھت آتی تھی کیونکہ وہ سنتے نہیں تھے مانتے نہیں تھے پر ابھی سب کو پتا ہے کہ نادیا کوچ ہے ایک اچھی کوچ ہے کالیفائیڈ پہلے میرا ڈونا پتا تھا پھر میرا ڈونا کے بعد کچھ اور پتا چلا ہمیں کہ یہی پتا نہیں پھر آہ سمجھ میں آگیا کہ انگلینڈ بہت اچھا فوٹبال کھیلتا ہے سپین کے لوگ کمال کے فوٹبالر ہیں اس طرح پتا چلتا گیا تو مجھے پتا یہ کبھی سمجھ آئے جب ہم بھی اس رنی میں ہوں گے ہماری ٹیم میں بھی ہوں گی مہلا میں پرشو میں بھی اندر کنٹینیو جیسے دو تین سال پانچ سال سیم کیم میں ٹریننگ ملے گی تب جا کہ ہم کہ سکتے کہ انڈیا میں کچھ چینج آ سکتی ہے ہم نیشنل کا ٹائم آتا ہے تو ہم دس دن کمپ لگاتے ہیں گا کنٹینیو تین سال چار سال ابھی چھوٹی ہے اور جب یہ چار سال کے بعد ہم دیکھیں گے تو یہ ہم ریزلٹ دیں گے تو ابھی کے ٹائم میں یہ ریزلٹ نہیں دے سکتے پانچ سال تو دونوں کے لیے کہ آپ نے اپنی بیٹی پر وشواس کیا یقین کیا اور آج آپ کی بیٹی قبال کر رہی ہے اور جمہ کشمیر کا بھارت کا بیٹی اور دوسری سب سے بڑی بات یہ بچی کوشش کر رہی اور بچوں کو ٹرین کرے اور بچوں کو تیار کرے اچھا ہاں مجھے میرے ساتھی بتا رہے ہیں کہ کسی کو جوئن کرنا ہے آپ کا کلب تو وہ کیسے دیکھیں اگر جمہو کی بات کریں گے تو یہاں پہ انہوں نے نمبر تو دیئے ہوئے ہوں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ سر بھی ہے اگر آپ سر سے بھی بات کرنا چاہیں گے میبھی وہ آپ کو میرے سے زیادہ اچھا جواب دے سکتے بہت بہت شکریہ نادیا تو میرے ساتھ پیگیسس کلب آپ کا ہے بھی شم بطرہ بھی شم جی مجھے یہ بتائیے گا پیگیسس کلب تو آپ نے بنا دیا کتنا مشکل ہے بچیوں کو کھلانا سر جیسے مام نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ بہت ہمارے لئے بڑا ٹاس تھا کی سپیشلی فوٹبول اگر میں بلوں جو بہت بڑا ٹاس کرکٹ میں پھر بھی بلوں کہ بچے کھیلتے ہیں انفرا مل جاتا ہے یہاں پہ ہمارا فوٹبول کا انفرا ہی نہیں تھا کشمیر میں بات کروں سائنس کولج میں ہمارا وہاں پہ ٹائمنگ ہے تو بچے آکے جوائن کر سکتے ہیں بچے مہلاؤں کے لئے بچے لڑکوں کے پاس بوئیز کی ٹیم کھیل رہی ہے سینئر ٹیم بھائی سینئر ٹیم بھائی گرل کی ٹیم بھائی بڑا مشکل کام پیگیس ہیرو ایف سی آپ نے بنا تو دیا لیکن مہنگا کام ہے مہنگا شوق ہے شوق اس لئے مہنگا کیونکہ اس میں ریٹرن فلا دیکھئے اس ٹیم پہ ہم صرف سوسائیٹی کا سوچ کے چل رہا ہوں بلکل بکل چاہتا ہوں جو نشے کی طرف نہ چلے جائیں بلکی کھل کی چاہتا ہے تو ہم چاہتے کہ وہ آگے آئیں کھلیں بچے اس ڈرگ کی جگہ مطلب اس طرف نہ جائیں ان فیکٹ ہم چاہتے بچے سپورٹ کی طرف جائیں تو یعنی صاف طور پر یہ بہت 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 شکر انٹرنیٹ کی سویدھائیں جمہو کشمیر میں اس کو لے کر بڑا ملال رہتا ہے دل میں ایر ٹیل ہو ریلائنس ہو آپ سب سے ہم لوگ دکھی ہیں یہ میں آپ کو امانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ سے بلکل ہم لوگ دکھی ہیں بلکل خوش نہیں ہے لیکن مجبوری ہے کہ آپ کے بغیر چلا بھی نہیں جا سکتا تو اگر آپ فیلڈ میں ان کو موقع دینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے امید اور توقع یہ کہ آپ کی بیٹی بھی کل فوٹبولر بنے